دوستو یوٹیوب کمیونیٹی کے دو بڑے دگج کے بیچ ملٹی لیول مارکٹنگ کے مددے کو لے کر بڑی بحث چڑھی ہے جانے مانے یوٹیوبر اور موٹیویشنل سپیکر سندیپ محسوری نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو پبلس کیا ہے اس کے بعد سے بوال مجھ گیا سندیپ محسوری نے آتک کہہ دیا ہے کہ قریب یہ گھوٹالہ پانسو کروڑ کا ہے جو کی گریبوں کا حق کھا رہے ہیں ویویک بندرہ کو اس بات پر سرم کرنی چاہیے جبکہ سندیپ محسوری نے ان کے اس گھوٹالے کو لے کر ہیش ٹیک اسٹوپ ویویک بندرہ کا بھی ٹیک چلانے کی تمام لوگوں سے گجارش کی ہے اس ویڈیو کے آنے کے بعد سے چارتروں بوال مجھ گیا ہے اور ہر کوئی اس ویڈیو کو لے کر کافی زیادہ شوک میں پڑ گیا ہے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس ویڈیو کے آنے کے بعد مسور یوٹیوبر اسیس چنچلالی نے اپنا بڑا بیان دیا ہے اسیس چنچلالی نے اپنے بیان میں کہا ہے مسور یوٹیوبر ویویک بندرہ اور سندیپ محسوری سر کے بیچ میں کافی بات دیکھنے کو ملڈا ہے لیکن دونوں نے اپنا پاک سر کھائے جبکہ سندیپ محسوری سر نے ویویک بندرہ پر کئی گمبیر آروپ لگاتے ہوئے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانی کی بھی مان کر دیئے جبکہ دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ سندیپ سر نے اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ جن لڑکوں کا ساتھ اتنا بڑا سکیم ہوا ہے وہ بھی سندیپ محسوری سر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ سندیپ محسوری کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پیسے ڈوبے ہیں تو کئی نے کئی ہو سکتا ہے کہ ویویک بندرہ سر کا ہی یہ بچھائے ہوا جالو اور انہوں نے ہی اتنا بڑا سکیم کیا ہو اگر اس طرح کی باتوں میں بلکل بھی سچائی ہے تو ویویک بندرہ سر کو جیل جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے تو دوستو اس طرح سے سندیپ محسوری کی اس ویڈیو کے آنے کے بعد اسیس چنچلانی نے اپنا بڑا بیان دیا ہے ایسے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا ویویک بندرہ نے سکیم کیا ہے نہیں کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور ایسی ویڈیو کے لیے آپ ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں دنیوان